گجرات میں فرضی میٹری پرمان پتر سے خود کو مرت خوشت کروانے والے ابھیشیک جین کو انسی بھی دو دن پہلے اندور لائی تھی اب آروپی ابھیشیک جین کا ایک اور کارنامہ سومبار کو سامنے آیا جہاں ریڈی میٹ ویاپاری پارت جین نے اپنے ساتھ ہوئی ویواہی تھاگی کی ریپورٹ ابھیشیک جین کے خلاف صدر بازار تھانے میں درج کروائی تھی دراصل اندور میں راج بڑاک شیطر کے پرتشت گارمنٹ ویاپاری اکشا جین کے پتر پارت جین نے میٹریمونیل سائٹ پر رشتہ دیکھ کر ابھیشیک جین کی بہن سربی سے شادی کے لیے سوچا تھا تب ابھیشیک نے خود کو فائننس کمپنی کا مالک بتایا اور شادی کے کچھ سمیں بعد ابھیشیک نے پیسوں کی تکلیف بتا کر اپنی بہن کے سسرار والوں سے دھن راشی مدد کے نام پر حاصل کر لی اور پھر لگاتار بڑی راشی کی مانگ بھی کرنے لگا جس پر ویاپاری پارت جین کو آشنکہ ہوئی کہ اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے جب پارت جین نے اور پیسے دینے سے انکار کیا تو ابھیشیک نے اپنے ماتا پتا کو بھیج کر بہن کو سسرار سے بنا جانکاری دی اپنے ساتھ لے گئے اور پھر اس کا گرب بات بھی کروا دیا اتنا ہی نہیں دہج پرتانہ اور اتپرن کے جھوٹے آراب لگا کر اندور کی گارمنٹ ویاپاری کے ساتھ بلیک میلنگ بھی کی جانے لگی اس سمبن میں پارت جین نے گتورش صدربازار تک تھانے میں بھی شکایت کی جس میں ان کی پتنی کو سسر دورا جبرن لے جائے جانے اور ان کے پریبار کے خلاف جھوٹی شکایت کرنے سہیت آنی آروپی جی میرا نام پارت جین ہے اور حالیکی آپ لوگوں کو بھی سماچہ پتروں کے دورا معلوم پڑا ہوگا جو ابھی حالی میں خبر چھپی تھی ابھیشیک جین نامک پکتی میرے گھر رشتہ لے کے آئے تھے دوہزار اکیس میں اور دوہزار اکیس میں جب وہ رشتہ لے کے آئے تو وہ فیننس کمپنی کے اپنے آپ کو مالک بتا کر رشتہ لے کے آئے تھے اور اس طریقے کی کوئی بھی جانکاری مجھے پہلے سے نہیں تھی پورو میں کسی پرکار کی کوئی جانکاری نہیں تھی کہ وہ کس طریقے کا فراد ہے وہ یکتی انہوں نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروائی ساتھ ہی شروعاتی شادی کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا چالو کیا مجھ سے پیسے مانگنا سٹارٹ کر دیئے تھے شروعاتی دور میں میں نے ان کی کوشش کی مدد کرنے کی انہوں نے مدد کے نام پر مجھ سے پیسے لیے پھر جب ان کی ڈیمانڈس بڑھتی گئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کسی طریقے کا ایک فراد ہو سکتا ہے میں نے جب ان کو انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے دھمکانے کی کوشش کی میرے گھر کے سبھی لوگوں کی لاشے بچھا دینے کی دھمکی تھی میرے بنش کو مٹا دینے کی دھمکی تھی آٹھ نوویمبر کے دن وہ اپنی بہن کو لے کر میرے گھر سے اپنے مادہ پتا کے ساتھ لے کر چلے گئے اور لے جانے کے بعد ہی انہوں نے اس کا درپاد بھی کرا دیا میری شادی دو جولائی دوہزار اکیس کو ہوئی تھی یہ آپ کو کب پتا چلا کہ جب انہوں نے اس طرح کا فراد کیا ہے اور اس بات کی جانکاری میرے کو سماچار پتروں کے مادہم سے ہی پراپت ہو پائی چونکہ انہوں نے آج تاریک تک مجھے اس طریقے کی کوئی جانکاری نہیں دی تھی کہ کس طریقے کے اپرادوں میں لپت ویکتی ہے ان کو میں نے جو سماچار پتر سے پڑا دوہزار انیس میں سجا ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بہار آکے پیرول پر بہار آکر انہوں نے اپنا مرتیو پرمان پتر بنوا لیا فرجی مرتیو پرمان پتر بنوا لیا اور اپنے پتا کے مادہم سے ان کے پتا جو ہے میں آپ کو بتا دوں نیالے میں پدست ہیں علی راجپور میں اور اس کا بیزہ فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی سجا کو ماف کروا لیا اپنے آپ کو مرتیو پرمان پتر کروا لیا اس کے بعد دوہزار اکیس میں میرے گھر رشتہ لکھیا آئے چونکہ ایسا بات میں گیاد ہوا کہ ان کے اوپر کافی کرجا تھا اور اس کرجے کی بھرپائی یہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے تھے اور انہوں نے مجھ سے پیسی کی ڈیمانڈز پہلے ہفتے سے ہی شروع کر دی تھی دیرے دیرے کر کے ان کے ڈیمانڈز بڑھتی گئی اور انہوں نے مجھ کو دھمکانا سٹارٹ کر دیا تھا آروپ لگانے کی انہوں نے مجھ کو دھمکی دی دی جس کے ساکش میرے پاس موجود ہے کہ اگر آپ پیسے نہیں دو گے آپ ہماری ڈیمانڈز کو ہمارے آفرز کو فلپل نہیں کرو گے انہوں نے مجھے مہن کےڑا بلایا تھا دیوالی کے وقت پیسے لے کر اور جس کے لیے میں نے انکار کر دیا جس کے ترنت بعد ہی انہوں نے میرے گھر سے میری پتنی کو لے جا کر اس کا گرپات کرا دیا جو کی ایک کریمینل آفنس ہے جس میں ان کے ماتا پیتا بھی ساتھی میں لپتے میں نے ان کے خلاف سکایت کی تھی چونکہ یہ میرے گھر سے کافی سارا گولڈ لے کر گئے تھے اور گولڈ لے جانے کے بعد انہوں نے جو گرپات کرایا ہے وہ قانونان اپراد کی شرینی میں آتا ہے اور مجھ سے کسی پرکار کی کوئی پرمیشن گرپات کو لے کر نہیں لی گئی تھا شروعاتی دوروں میں انہوں نے ہزاروں میں پیسہ لیا پھر تیس آگست کے دن جنماسٹ می کے دن انہوں نے ساڑھے بارہ بجے مجھ سے دو لاک روپے کیس لیا جو میں نے اسی بزار کے دو بیاپاریوں کو بلوا کر ان سے ادھار لے کر اس کو دیئے دے چونکہ وہ انسٹینٹلی آ گیا تھا اور مجھ سے بہت زیادہ مدد کی مانگ کی تھی اور وہ آخری اماؤنٹ تھا جب میں نے ان کو تیس آگست کو دیا تھا اس کے بعد میں نے ان سے باپس مانگنے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے مجھ کو جان سے ماننے کی اور میرے گھر میں سبھی لوگوں کی لاشے بچھانے کی دمکی دیتا ان کا نام ہے ابیشیک پتا آزاج جن عمر 36 سال ہے ان کی اور یہ عادتن اپرادی ہے جو میرے کو اب پتا چل رہا ہے میں لگاتار آٹھ نویمبر سے ان کے خلاف آٹھ نویمبر دوہزار اکیس سے ان کے اور ان کے ماتا پتا دونوں کی خلاف شکایت کرتا آ رہا ہوں اور میں ابھی بھی ان کے خلاف میں نے چار سو بیسی کے لئے شکایت کروں گا میں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کے فادر ہیں جو نیالائے میں پدست ہیں علی راجپور میں وہ میں نے جو شکایتیں گریے ان پر کسی بھی برکار کی کاروائی اس لئے نہیں ہو پائی چونکہ انہوں نے اس کو لوکل لیول پر پولیس کو وہ پرشاشن کو اندار سے ہارتی پریجاپت کی ریپورٹ